پردان منتری کسان شمان نے دیوزنہ کی اگلی کسٹ ماننے پردان منتری جی کب زاری کریں گے کیا 24 فروری 2023 کو ماننے پردان منتری جی کسانوں کو دو دو ہزار روپے زاری کریں گے یا پھر نہیں زاری کریں گے کسانوں کو اسی اوزنہ کی اگلی تیرہویں کسٹ کا بے سبری سے انتظار ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں کرشیوا کی طرف سے کیا کوئی سوچنا نکل کر آ رہی ہے اور تیرہویں کسٹ کب زاری کی جائے گی کتنے تاریخ و پیسہ کسانوں کو ملے گا کسانوں کو اب تک بارہ کسٹیں مل چکے لاشت جو بارہویں کسٹیں وہ ستر اکٹوبر کو زاری ہوئی تھی اب کسانوں کو اگلی تیرہویں کسٹ کا انتظار ہے تو کرشیوا کی نسار یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 20 فروری کو یہ کاری کرم تھا جس میں پی ایم کسان سمان نے دھی یوزنہ کی کسٹ کو لے کر کیا کچھ کہا گیا اور اس بیٹھک میں ماننے کے اندری اکرسی منتری نرندر سے تومر کے دیکھستہ میں یہ میٹنگ ہے وہ 20 فروری کو رکھی گئی تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میٹنگ کی کچھ تصویریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ سیر کر رہا ہوں اور اس میں پی ایم کسان یوزنہ کی جو کس توقب زاری ہوگی اور 24 فروری کو پیسہ ملے گا یا پھر نہیں ملے گا اس کو لے کر کیا آپ ڈیٹا چلی آپ کو بتاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیجی 24 فروری واری کاری اکرم کے بارے میں بیجی پی سرکار نے لکھ رکھا ہے پی ایم کسان سمان ندھی یوزنہ 24 فروری دوزار تیس کو سپلتم چار ورس پورن ہونے پر بازبا کسان مورچہ راشتری ادیکسری راج کمار نے نیرتر دیمے کسان مورچہ دیس کے سبی جلہ کے اندروں پر نمو کسان دیوس کا آیجن کریں گے یہ کہنے کا مطلب ہے 24 فروری کو پی ایم کسان یوزنہ کی چار ورس پورن ہونے کی کوشی میں ہے وہ نمو کسان سمان دیوس رکھا جائے گا اور یہ جلہ کے اندروں پر ہے وہ سبی جگہ آیجت ہوگا جتنے بھی جلہ کے اندر ہیں ان پر آیجت ہوگا جس میں کسانوں کو ایمانتریت کیا جائے گا کسانوں کی اگر کوئی سمجھ سے ہے تو ان کا بھی سمادھان کیا جائے گا کسانوں سے بادشت کی جائے گی اور نیچے ہاں پر لکھا پی ایم کسان سمان نیدھی ہو جنہ کے سپلتم چار ورس انہ کی پورن انہ کی 24 فروری دوزار تیس کو باجپا کسان مورچہ راشتری ادھیک سری راجگمار چاہر کے نیتدہ میں کسان مورچوں دیس پر کے سبی جلہ کے اندروں پر نمو کسان سمان دیوس کا آیجن کر کسان سمیلن کسان سبا اور سنگوشتی ایم لا بھارتی پردی سل کسانوں کے ساتھ سماد سمپرک کارکرم کریں گے یعنی اس کسانوں سے بادشت کی جائے گی کسانوں کے کوئی بھی سمجھ سے ہوتی ہے تو اس میں سماد کیا جائے گا یعنی کسانوں سے ڈائریکٹ بادشت کی جائے گی اور وہ بھی سبی جو کیندر ہوتے ہیں یعنی جلہ کے اندر یعنی جلے کے اندر جو کرسی واگ ہے وہاں پر یہ کارکرم رکھا جائے گا ہر ایک زگے پورے دیس بر میں اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں پی ایم کسانی اوزنہ کی 24 فروری کو کس تجاری ہوگی یا پھر نہیں ہوگی پھر کب زاری ہوگی کسانوں کو جاننا ہے کہ اس کارکرم کے دوران پی ایم کسانی اوزنہ کی کس تجاری کی جائے گی یا پھر نہیں کی جائے گی یعنی 24 فروری کو پیسہ ملے گا یا پھر نہیں ملے گا تو یہاں پر ایک ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں نئی دلی ویو وارتہ کے نصار پی ایم کسانی اوزنہ کی جبارہ کروڑ سویس فروری کو دے گی یہ ہے راسی اگلے تین دنوں کے بعد آپ کے خاتے میں پہنچنے کی سنبھاؤں نئے ہیں کندر سرگار نے 2019 میں انتیم ترم بزٹ پیس کرتے ہوئے پی ایم کسان یوزنہ کی شروعات کی تھی اس یوزنہ کی تحت کسانوں کو سال میں تین کسٹوں میں دو دو ہزار روپے پیمنٹ ہوت دیا جاتا ہے اس حساب سے کسانوں کو اب تک بارہ کسٹیں مل چکی ہیں اور بارہویں کسٹ ستر اکٹوبر دوزار بائس کو جاری کی گئی تھی لیکن ہم آپ سبھی کسان بینک کو بتا دو یہ جو جانکاری نکل کر آ رہی ہے یہ صرف میڈیا ریپورٹس کے انصار جانکاری نکل کر آ رہی ہے پی ایم کسان یوزنہ کی جو تیرہویں کسٹ ہیں وہ 24 فروری کو آئے گی یا پھر نہیں آئے گی اس کو لے کر کوئی بھی عدھکاری پی ایم کسان یوزنہ کا یا پھر کوئی راج نے تھا جیسے کرشی منتری جی پردان منتری جی کچھ نے بھی نہیں کہا کہ کسٹ 24 فروری کو جاری ہوگی جب تک آدھکاری گوشنہ نہیں ہوتی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ 24 فروری کو پیسہ ملے گا یا پھر نہیں ملے گا اور ہم اماری نفسار بتائیں تو 24 فروری کو کسٹ نہیں آئے گی جو بھی آپ کو جانکاری نکل کر آ رہی ہے جو بھی میڈیا ریپورٹس کے انصار اور نیوز میں بتا جا رہا ہے وہ بلکل جھوٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تک کسی بھی آدھکاری نے گوشنہ نہیں کی ہے صرف یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 24 فروری کو چار ورس پورے ہونے کی گھسے میں سرکار جاری کر سکتی ہے بلکل جو میڈیا ریپورٹس کے انصار بتا جا رہا ہے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے ابھی تک کوئی بھی آدھکاری گوشنہ نہیں ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ہو لیکی آس پاس جاری ہو سکتی ہے لیکن آدھکاری گوشنہ جیسے ہی ہوگی ہم آمارے چینل پر سب سے پہلے آپ کو جانکاری دیں گی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا سب سے پہلے یہاں پر آپ کو جانکاری ملے گی دھنیواد